وین راجستان میں چناپ رچار کا شورت ہم نے کے ساتھی نرواشنوی بھاگ ام مددان پرکریہ میں جڑ گیا ہے چوبیس نومبر کو سویرے سے مددان دلوں کی روانگی ہوگی پچیس نومبر کو مددان پرکریہ سمپن ہونے کے بعد مددان دل کومرس کولیج اور راجستان کولیج پہنچ گیا ای بی ایم کو سرکشت رکھیں گے اور پھر تین دسمبر کو مدگرنہ کے ساتھی پرتیاشیوں کا بھاگیا تیہ ہو جائے گا مددان سے پہلے مددان کے بات اور کیسے رہے گی مدگرنہ کے پرکریہ دیکھئے یہ خاص ریپورٹ راجستان ویدھان سبح چناپو کے لیے پرچار پرسار کا شورت ہم گیا ہے اب پچیس نومبر کو مددان ہوگا لیکن اس سے پہلے چوبیس نومبر کو مددان دل مددان کے اندروں کے لیے روانہ ہو جائیں گے جیپور زلے کے انیس ویدھان سبح کشیتروں کے لیے تین جگہ سے مددان دل روانہ ہوں گے مددان دل جامیہ تل ہدایہ بھوانی نکیتن شکشہ سمیتی اور راجستان کولیج سے روانہ ہوں گے پہلی پاری میں سویرے سات سے دس اور دوسری پاری میں سویرے گیارہ سے دوپہت دو بچے تک دلوں کی روانگی ہوگی جیپور زلے کے انیس ویدھان سبح کشیتروں میں کل 4,600 اکران میں مددان کیمر بنائی گئے ہیں ان میں سے جھوٹ باڑا میں سب سے زیادہ 360 مددان کیمر کشن پول میں سب سے کم 179 مددان کیمر ہے پرتیک ویدھان سبح کشیتروں میں مہلا کارمکوں کے ہاتھ میں آٹھ بوٹھوں کی کامان ہوگی جیپور زلے میں کل 19 ویدھان سبح کشیتروں میں 172 مہلا بوٹ 172 یوہ مدداتا بوٹ اور 19 دیویانگ بوٹھوں کی ساپنا ہوگی ابھی تک سٹرونگ روم میں سرکشت پڑی EVM ماشینیں سرکشا گھیرے میں ویدھان سبح کشیتروں تک پہنچائی جائے گی بڑی بات یہ ہے کہ مددان دلوں کو نردھاریت روٹ شارٹ سے ہی مددان کیمروں تک پہنچائے جائے گا اس دوران راستے میں بنے چیک پوست پر بھی جاج ہوگی وہاں پربھاری کو چیک پوست پر ٹوکن دکھا کر اپستیتی درج کرانی ہوگی مددان دل جس روٹ سے گزرے گا مددان سماپتی کے بعد اسی روٹ سے واپسی بھی کرنی ہوگی تو وہی اگر جائپور زلے کی مدداتاؤں پر نظر ڈالی تو جائپور زلے کی 19 ویدھان سبح کشیتروں میں کولی 55,5,898 میں مدداتا ہے جائپور زلے میں 130 اپرواسی بھارتیہ مدداتا ہے سانگانیر ویدھان سبح میں سب سے زیادہ 45 NRI مدداتا ہے مالوی نگر میں 27 اور جھوٹوڑا ساتھی سیولائنز میں 17-17 NRI مدداتا ہے جائپور زلے کی 19 ویدھان سبحاؤں میں 76 ترانس جنڈر مدداتا ہے آدرش نگر میں سب سے زیادہ 25 ترانس جنڈر مدداتا ہے کوٹ پتلی میں سب سے زیادہ 2214 سروس ووٹرز ہے تو وہی مدداتا 12 ویقلپک فوٹو یکت پہچان دستاویز دکھا کر اپنے مطادکار کا پریوک کر سکیں گے ان میں آدھار کارٹ منریگا جوب کارٹ ڈرائیوینگ لائسنس پینکارٹ بھارتیہ پاسپورٹ پوٹو سہیت پینچون دستاویز کینپر راجس سرکار پی ایس یو سارو جانک لیمیٹیڈ کمپنیوں سے کرمچاریوں کو جاری فوٹو یکت سیوہ پہچان پتر بینک ڈاگھر سے جاری فوٹو یکت پاسپورٹ راشتری جنسنکھیا ریجسٹر کے تہت آر جیائی سے جاری سمارٹ کارٹ شرم منطرالے کی یوجنا کے تہت جاری سواست بیمان سمارٹ کارٹ سانس دو ویدھائیکوں کو ایم ایل سی کو جاری ادھکاریک پہچان پتر اور بھارت سرکار کی ساماجک نیای منطرالے سے دیویانگ جنوں کو جاری یونیک ڈسیبیلیٹی آئی ڈی شامل ہے مطدان کے دوران دیویانگ مطداتاؤں کو سروٹھم پراتمکتہ ملے گی بھیڑ ہو لے پر مہلاؤں کو پراتمکتہ ملے گی دو مہلاؤں اور ایک پوروش کو مطدان کے لیے پرویش کیا نومتی ملے گی بردائیو، شتھلانگ، درشتی بادہت گرب وطی، روگڑ کو پراتمکتہ ملے گی گود میں بچے والی مہلاؤں اور ورشت ناغریکوں کو مطدان پنگتی میں بریتہ ملے گی تمہیں اس بارد زلہ نرواجن ویبھاگ نے پہل کرتے ہوئے مطدان کے دوران سیلفی کانٹیسٹ بھی رکھا ہے یہ سیلفی کانٹیسٹ یواؤں میں مطدان کا روچھان بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے اس کے تحت سب سے زیادہ لائک پراب کرنے والی سیلفی کو 10,000 کا پوروشکار ملے گا دویتیہ ویجیتا کو 5,000 اور پرتیہ ویجیتا کو 3,000 کا نگت پوروشکار ملے گا اسی کے لیے ووٹ ڈالنے کے بعد سیلفی پوائنٹ پر جا کر سیلفی لینی ہوگی سیلفی کو بیدھان سبھاک شیطر اور بھاگ سنکھیا کے ساتھ زلا نیرواچن ادھکاری کے فیس بوک ایکس اور انسٹیگرام سوشل میڈیا ہینڈل پر ٹیک کرنا ہوگا بتانے کے 25 نوامبر کو مطدان پرکریہ پوری ہونے کے ساتھ ہی مطدان دل سبھی 19 بیدھان سبھاک شیطروں کی مطدان کیندروں سے EVM کو لے کر کومیرس کالیج اور راجسہن کالیج پہنچیں گے جہاں سبھی EVM کو سٹرانگ ڈروم میں رکھا جائے گا اور 3 دسمبر کو سویرے آج بجے سے کومیرس کالیج میں 10 اور راجسہن کالیج میں 9 بیدھان سبھاک شیطروں کی مطگرنا شروع ہوگی پردیش میں چناؤ پرچار کا شور اب تھم چکا ہے اور اب سارا جور مطدان پرکریہ پر رہے گا جیپور جلے کی 19 بیدھان سبھا سیٹوں کی بات کریں تو 24 نمبر کو سویرے مطدان دلوں کی راجسہن کالیج اور جماعت الہدایہ وشید دیالے میں مطدان دلوں کی روانگی ہوگی دو پاریوں میں مطدان دل روانہ ہوں گے اور کل ہی 19 بیدھان سبھا کے سبھی بوتوں پر EVM پہنچ جائے گی جو سرکشہ گھیرے میں رہے گی 25 تاریخ کو یعنی مطدان والے دن دن بر مطدان پرکریہ چلے گی اور مطدان پرکریہ سماپت ہونے کے بعد وہی مطدان دل EVM کو لے کر کے جہاں 3 دسمبر کو مطدان ہونے تک EVM کو سرکشہ گھیرے میں رکھا جائے گا اور مطدان پرکریہ کے دوران ساری EVM یعنی 10 ویدھان سبھا چھتر کومرس کالیج کے اور 9 ویدھان سبھا چھتر راجستان کالیج میں مطدان ہوگی اس کے بعد راجستان کے کئی دگجوں کا بھاگے بھی تہ ہوگا کیمرمن ساحل کے ساتھ وینوس سنگھ چوہان فرسٹ انیا نیو جے پور